اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نازیہ آئی ای وی لاغ کیسے ہیں فرینڈ آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیرہ سے ہوں گے تو آپ کو نازیہ آئی وی لاغ میں ویلکم تو فرینڈ جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ آج ہم کس سیٹی کو ڈسکس کریں گے کس سیٹی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اس کی جو ہے میری تحقیق کے مطابق جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق میں آپ کو تھوڑا اگھا کروں گی جو مجھے پتا ہے آپ لوگوں تک بھی وہ میں پہنچ جاؤں گی تو دوستو پچھلا ویلک جو میرا تھا وہ چنی گوڑ پہ میں نے بنایا تھا امید کرتی ہوں آپ کو وہ پسند آیا ہوگا تو میری حوصلہ افسائی کریں اور مجھے مزید مجھے بتائیں کہ میں کس طرح انکروف کر سکوں اپنی ویڈیوز بغیرہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی وغیرہ ہے یا کچھ ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں تو ٹھیک ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم بات کریں گے پنجاب کے شہر احمد پور شرکیا جی ہاں دوستو احمد پور شرکیا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے احمد پور شرکیا یا ڈیرہ نواب صاحب بہاولپور کی ایک تحصیل ہے اور اس کا صدر مقام ہے اس کا قدیم نام احمد پور روڈ یا احمد پور کریاں والا ہے اس کی بنیاد قادر بین خان کے فرزین احمد خان نے 1748 میں رکھی یہ شہر ادائی طور پر تو مختلف جگہ پر بسایا گیا لیکن جو ہے 1758 کے غیر معمولی سیلاب نے اس کو مسمار کر دیا تب اس کی جگہ سے چند میل دور موجود شہر تعمیر کیا گیا موجودہ شہر سے قریبا دو میل کے فاصلے پر پرانا شہر احمد پور کہوانا کے نام سے موجود ہے احمد پور جو شرکیا ہے یہ احمد خان کے آٹھ بیٹوں میں سے محوت خان نے شہر کا بڑا بزار صحابت خان تعمیر کروایا ستارہ سچراسی میں محوت خان نے نواب بہاول خان سانی کو اپنی دمادی میں لے لیا اور احمد پور شہر جو ہے اور اس کا نہر نہر و کتب اپنی لڑکی کو جہز میں دے دیا اور پھر یہ علاقہ بہاول پور کا حصہ بن گیا تو دوستو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا اور بھی بتاؤں گی کہ یہ ایک زمانے میں ریاست بہاول پور کا صدر مقام تھا اور شہر بہاول پور جو ہے بہاول پور سے پچاس کلومیٹر دور واقع ہے اچھا زری علاقہ ہے یہ مطلب زری طور پر بھی یہ اچھا ہے دریائے سطلر سے نکالی گئی نہریں کھیٹ سہراب کرتی ہیں یہاں ایک پوکتہ کلہ بھی موجود ہے جو اب شہر کے اندر آ گیا ہے پہلے یہ شہر سے تھوڑا باہر تھا لیکن اب وہ شہر میں آ گیا ہے جون جو آبادی بڑھتی گئی ہے تو وہ بھی اب شہر کے اندر ہی آ گیا ہے اچھا یہاں جو ہے اس کے علاوہ بہت عصے تک تحصیل کے دفاتیر مطلب تھانہ اور سرکاری ادارے کلے کے ہمارت میں رہے کلے کے اثار جو ہیں اب بھی موجود ہیں نواب بہادر پور کی ریحیش کا سادک پیل سادک گڑ پیلیس بھی یہی پہ ہے درالعلوم جامع جو ہے انیس سو اٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اچھ شریف سے یہاں پر منتقل کیا گیا اچھا اس کے علاوہ نائنٹین سیونٹی سیون یعنی انیس سو ستتر میں سیٹلائٹ ٹون کی بنیاد رکھی گئی شہر کی موجودہ آبادی جو ہے قریباً پچتر ہزار ہے احمد پور شرکیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صدیوں ہزاروں سال پرانا ہے لاز احمد پور دراصل ایک نواب احمد خان کے نام سے منصوب ہے شہر احمد پور میں ایک پرانا محلہ ہے جو احمد کٹہہ کے نام سے منصوب ہے اور ابھی تک وہ موجود ہے وہاں فوجوں کی بیرکگرہ اور ان کے مکانات اور گھوڑوں کے استبل کے اثار ابھی بھی وہاں پہ ملتے ہیں ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ اگر موسم کی بات کی جائے تو احمد پور کا شہر جو ہے وہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرم اور سردیوں میں بہت زیادہ سرد ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو احمد پور میں جو ہے مطلب ہاتھ کی کڑھائی ہاتھ کی کڑھائی کی کپڑے بہت زیادہ ان ہیں یہاں پہ ہاتھ کی کڑھائی بہت زیادہ مشہور ہے بہت سارے کپڑے یہاں پہ جو ہے مطلب ہینڈ میڈ عورتیں وغیرہ یہاں پہ بناتی ہیں اس کے علاوہ مٹی کے برطنوں کی وجہ سے بھی اس کی شہرت ہے مطلب زیادہ مشہور ہے یہ مٹی کے برطن بھی یہاں پہ ملتے ہیں پرانی جو تاریخ ہے پرانا تمدن کلچر وغیرہ وہ تو سب آج کل ختم ہی ہو گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اثار اب بھی موجود ہیں مطلب جو پہلے کلچر ہوا کرتا تھا احمد پر کا جس طرح کے لباس یہاں پہ ہوتے تھے وہ پہلے والی جھلک اب بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ یہاں پہ احمد پر شرکیہ میں تعلیمی دارے باکسرت پائے جاتے ہیں گرلز کے لیے بوائز کے لیے ہاسٹل وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے فانڈیشن وغیرہ حکومت کی طرف سے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے یہاں پہ ملتے ہیں مزید میں آپ کو بتاتی چلوں ناظرین کہ احمد پر شرکیہ جو ہے ایک اور وجہ سے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں پہ پچیس جون دوہزہ سترہ کو آئل ٹیکر کے اُلٹ جانے کی وجہ سے دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا اس واقعہ کی وجہ سے بھی احمد پر شرکیہ جو ہے نا اب مشہور ہو چکا ہے کافی حد تک لوگوں نے سرچ بھی کیا اس واقعے پانچ سال قریباً ہو چکے ہیں اس واقعے کو اس واقعے کی وجہ سے بھی یہ سانحہ جو تھا احمد پر آئل ٹیکر کے اُلٹ جانے کی وجہ سے یہ حادثہ اس شہر میں پیش آیا تھا جس میں ہزاروں جانے بھی ضائع ہوئی تھی اور کافی نقصان بھی ہوا تھا کمپنی جو ہے شیل پیٹرول پمپ والوں کو بھی انہوں نے جرمانہ آئیت کر دیا تھا تو ناظرین چلیں آپ کو ہم تھوڑا سا نیو سیٹی کا بھی جو ہے وزٹ کروا دیتے ہیں تھوڑا نظارہ جو ہے اس کا وہ بھی آپ دیکھ لیں میں بتاتی چلوں کہ کچھ ریلی اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے نام جو پہلے سے ہی وراست میں ملے ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے شہر کے نام کی بجائے اپنے خود مختیار نام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں ایسے ایک ریلی اسٹیشن کی طرف آج ہم رمادما ہیں اور اس اسٹیشن کا نام دیرہ نواب صاحب ہاں دوستو ڈیرہ نواب صاحب کی طرف ہم رمادما ہیں اور اس اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہے احمد پر شرکیہ کے ریلی اسٹیشن کو ڈیرہ نواب صاحب کے نام سے چانا جاتا ہے یہ نواب آف بہاولپور نے تعمیر کروایا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ڈیرہ نواب صاحب ہی پڑ گیا موسیقی 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 ہاں تو دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں ڈیرہ نواب صاحب اس کے جو بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے ڈیرہ نواب صاحب ڈیلوے سٹیشن کی اس کا آپ کو تھوڑا ویزٹ کروائیں گے اندر کی طرف چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا پناہ ہوا ہے تو دوستو یہ جو ریلوے سٹیشن ہے دو امارت پر مشتمل ہے مطلب جو ایک تو پہلے والی امارت تھی جو نواب صاحب نے تعمیر کروائی تھی جو کہ اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اس کا بھی ہم آپ کو تھوڑا سا نزلٹ کروائیں گے اور یہ جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیو امارت ہے تو فرنز یہاں پہ پینے کے لیے ساف پانی اور نماز کے وضوح کے لقابی مناسب انتظام کیا گیا اور یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک چھوٹی سی نمازگاہ بھی موجود ہے ریلوے سٹیشن میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں ریلوے سٹیشن کے ساتھ جو ہے دائیں حصے میں ایک جامعہ مسجد اور ایک مدرسہ بھی موجود ہے تو چلیں اب آپ کو ریلوے سٹیشن کی پرانی بلڈنگ کی طرف لے چلتے ہیں ریلوے سٹیشن کی پرانی بلڈنگ تو ایسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے لیکن اگر اس بلڈنگ کو تھوڑی دور سے دیکھا چاہے تو یہ ایک کلے کلے کا ایسا منظر پیش کرتی ہے جہاں پر پینے کے لیے صاف پانی کا بھی انتظام موجود تھا موسیقا موسیقا ہاں تو دوستو جو احمد پور شرکیا ہے وہ مٹی کے برطنوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جس کو آپ آسانی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مٹی کے جو برطن ہیں ان کا کاروبار بھی اروج پر ہے یہاں پہ مٹی کے برطن وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کی سیل کی جاتی ہے اور بہت ہی امدہ نقش نکاری بھی ان پہ کی جاتی ہے جو آپ کبھی آپ کا وزٹ ہو تو آپ کو بہ آسانی دیکھنے میں ملیں گے یہاں پہ مٹی کے برطن وغیرہ یہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا سیٹی کا وزٹ کروا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی